بلٹن کا باقادہ آغاز کریں موٹن کا باقادہ آغاز کریں جانتے ہیں لیاقت کیا تفصیلات ہے کراچی کے حلقہ اینے 245 میں زمنی الیکشن آہ بوٹوں کا عمل جاری ہے سیکرٹی بوٹوں کی قیلتی کا عمل جو ہے پانچ بجے کے بار شروع ہو چکا تھا ابھی جو ریزلٹ اپی تک ہمارے پاس آئے ہیں اس کے مطابق جو ہے جو مختلف خلیم بوٹ کے ریزلٹ ہے پیٹی آئی کے محمود جو ہے وہ چودہ سو ووٹ لے کر آگے جا رہے ہیں اسی طرح ایم کیوں کے موہد انور ہیں 334 ووٹ ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر ہیں اسی طرح ٹی ایسی کے دو سو تراتی ہیں وہ تیسے نمبر پر ہے بارک ستار جو ہے ایک سو چھتیس ووٹ لے کر وہ چوتھے نمبر پر جبکہ پی ایسی پانچویں نمبر پر آٹھاوار ووٹ لیے ہو ہیں ابھی ووٹوں کی گلتی کا کیونکہ جاری ہے کیونکہ پولنگ گوٹوں سے ابھی ووٹ جو گلتی ہو کر وہ آنا شروع ہو گئے ہیں اس طرح ابھی اس اگر ٹوٹل ووٹوں کی تعداد تو ہم نہیں بتا سکتے لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے ریزلٹ آتا جا رہا ہے وہ ہم بتاتے جا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے مختلف پولنگ گوٹوں کا جو ریزلٹ ہے وہ آ رہا ہے تو اس میں جو ہے پی ٹی ای آگے جا رہی ہے اور دوسرے نمبر پر ہم کیم ہے اچھی عجل یاکت یہ بتائے گا ہلکہ انی دو سے پینتالیس میں کل کتنے ہلکے ہیں اور اب تک کتنے ہلکوں کا ریزلٹ آ چکا ہے دیکھیں جی ٹوٹل جو پولنگ گوٹ جو ہے اس آلکہ کتنے دو سو پنتالیس کے اندر جو بنایا گئے ہیں اس کا بتاتا جاؤں کہ اس کے اندر جو ہے دو سو پریسٹڑ پولنگ سٹیشن بنائے گئے تھے اس کے اندر جو پولنگ گوٹ ہیں اس کے اندر وہ دس سو سے زائد جو ہے وہ پولنگ گوٹ ہیں اور ابھی جو گلتی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ایک ہلکہ ایک پولنگ سٹیشن جو ایک سو سٹالیس ہے اس کے اندر جو ہے ابھی کھے بجے تک پولنگ جاری رہی کیونکہ وہاں پریسٹڑنگ آفیسر نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ فارم سٹالیس پولنگ ایجنٹوں سے جو ہے وہ سائن کرالیا تھا جس کے بعد جو ہے وہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا پھر وہاں پر چیسٹی جماعتوں کے جو رینما تھے وہ پہنچے انہوں نے اس پر تسریعہ کر کے اور اس پولنگ سٹیشن کو جو ہے وہ شہ بہی تک وہاں ووٹنگ کا جو ہے وہ عمل جاری رکھا اور اس کے بعد اب وہاں پر بھی جو اندر موجود ہے لوگ وہاں پر وہ ووٹ کاس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو باہر لوگ وہ ان کو اندر آنے نہیں دیا جائے گا لیکن بقایا جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں کا ریزلٹ اب سامنے آنا شروع ہو گیا ہے وہاں سے پولنگ سٹیشنوں سے ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور جیسے جیسے ریزلٹ آتا جا رہا ہے اور پھر یہاں پر اسکرین پر وہ جو ہے وہی اسلام پاتھ سینٹر بنایا گیا وہاں پر اور ہی طور پر جو ہے وہ اس کو ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن ریزلٹ کو جاری کرے گا جی جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں بوٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے نتائج آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے سیکیورٹی کی انتظامات کیسے ہیں امن وآمان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے انتظامات کیا کہے گئے ہیں دیکھیں کہ سارا دن جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہاں سولجر بزار اسپان سکول کے علاوہ کسی جگہ بھی کوئی ہمیں ناکھوشکوار واقعہ نہیں ہوتا ہوا نظر آیا اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پولیس رینجرز کی جانب سے جو ہے پولیس کی اور پولنگ سٹیشنوں کے اندر موجود تھی رینجرز کے جو جوان تھے وہ پولنگ سٹیشنوں کے باہر موجود تھے تو کسی بھی جگہ پولنگ سٹیشن سے کوئی ایسا عمل سامنے نہیں ہے جہاں پر ناکھوشکوار واقعہ سامنے آیا ہو آئی جی سیند غلام نبی میمن سبائی چیف الیکشنر کمیشنر جو ہے جاز انور سوہان ان کے ساتھ جہاں چیف سیکرٹری جو ہے وہ بھی مختلف پولنگ سٹیشنوں کا دورہ کرتے رہے وہ امنومان کی سورجال وہ دیکھتے رہے لیکن آج جو ہے کمیشنر الیکشن کمیشنر پاکستان کی جانب سے انتہائی سخت اقدامات کا کہا گیا تھا کسی بھی جگہ کو ناکھوشکوار واقعہ ہوگا وہاں کا پریزنڈ پریزنڈ جو آفیسر ہے وہ پوری طور پر کاروائی کرنے کا وہ ہوگا لیکن آج کدر کی طور پر کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس کی وجہ سے کوئی مشکلات کا سامنا ہو جس وقت سورجال یہی ہے کہ کراچی میں تمام جگہوں پر امنومان کی سورجال بہتر ہے اور پولنگ اب ختم ہو چکی ہے اب صرف نتائج آنے کا شروع ہو چکا ہے تو پولیس اور رینجرز کے جوان ابھی بھی موجود ہیں پولنگ سٹیشنوں کے اندر اور باہر سورجال بلکل امنومان کی دیسے رہتی ہے لیاقت یہ بتائے گا کیا آج کوئی عملے یا پریزنڈنگ افسران کے حوالے سے کوئی شکایات تو محصول نہیں ہوئی؟ دیکھیں کہ ایک جگہ جس طرح میں نے بتایا کہ ایک جگہ صرف تھوڑی سی بات صلح کلامی ہوئی تھی جو ہاں پر لوگوں سے جو ہے وہ پولنگ ایجنڈوں سے جو ہے فارم پنتالیس دستر سرال یہ کہتے ہیں وہاں تھوڑی بہت صلح کلامی ہوئی لیکن اس کے حوال کہیں بھی ہمیں آج پولنگ سٹیشنوں کے اندر کیونکہ ایک کو پولنگ کا عمل جو ووٹنگ کا عمل تھا بڑا سوس روی کا شکار تھا صبح سے ہی اکا دکا ووٹر آ رہے تھے بھی شام کے ٹائم کھوڑا تھا زیادہ مطلب زاپا ہوا اس کے بعد جو ہے لوگوں کی آمد کا سلطہ شروع ہوا تو لہذا آج سارا دن جو ہے وہ کسی بھی پولنگ سٹیشن یا پولنگ بوس کے اندر جو ہے کوئی شکایت سامنے نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے امن اومان کی سوٹیال خواہ ہوئی ہو جیس ٹھیک ہے بہت شکریہ لیاقت مغل تفصیلہ ناگاہ کرنے کے لیے کراچی کے ہلکہ انہیں دو سو پہنٹالیس میں زمینی الیکشن انہیں دو سو پہنٹالیس زمینی الیکشن میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے پولنگ کا عمل صبح آٹھ بجے سے وقفے کے بغیر شام پانچ بجے تک جاری رہا فاروق ستار ایمکی ایم کے موید اندوار پیٹی آر کے محمود مولوی مدے مقابل ہیں پولنگ اسٹیشنز کے اندر ایمکی ایم کے کارپن بیٹھے ہیں مصطفیٰ کمال کہتے ہیں مختلف کارپنوں کی گھروں پر چھاپے مارے گئے اور بدتمیزی کی گئے اور انگی ٹاؤن میں ہمارے بائیس ٹیرمن کو اغواہ کیا گیا یہ سب ایمکی ایم کی فرمائش پر کیا جارہا ہے سارے ہر بے کارپنوں کو الیکشن سے دور کرنے کے لیے کیا جارہے ہیں ایمکی ایم کہہ رہی ہے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں پی ایس پی اخلاقی طور پر الیکشن جیت چکی ہے پاک زردوین پارٹی کے ہاتھ پیل بانھ گئے یہ الیکشن چھیننے کی پوچھنی کی جارہی ہے ہم نے ہر پوچھنگ اسکیشن کرتا پولنگ ایجنٹ بڑھایا ہے اور جس طرح سے انہیں دو فوٹی پہ ہم نے ایک ایک گیارہ بارہ بجے تک ہم نے ان کے سارے لوگوں کو پہنٹ پہنٹ کر پولیس کے حوالک ہے جو بڑھا نہیں کر رہے تھے دبوں کے ساتھ بھاگ رہے تھے پھر اس کے بعد ان کا پس نہیں چلا تو ہم پر کھولیں شدوانی پڑھیں تو آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ فوہ سے زمین پارٹی کا کارپون ان کوچ کٹوں سے ان کی یہ کوشش تھی کہ رات اگر ہمارے کارپونوں کے گھروں پر چھاپے اس کے مارے گئے تو صبح ان کے پولین ایجنٹ نہیں بیٹھ سکے تو الحمدللہ ہر پولنگ اسٹیشن میں ہمارا پولین ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ یہ رات برس کے چھاپے مارے گئے میرے کارپونوں کے گھروں پر ان کو گرہ پار کیا گیا کہ کینپ پہ لوگ نہ ہوں نکاننے والے لوگ نہ ہوں ہر کینپ الحمدللہ جوانوں مائے بہنے بینڈیاں بلد جوان سب بیٹھیں اور سب اس الیکشن پروسس کو انشاءاللہ تعالی ہم چور ہی نہیں ہونے دیں گے تحریک انصاف کا راولپنڈی میں پاور سو لیاقت باغ میں جلسے کیلئے سٹیج تیار کارپونوں کی آمد جاری عبران قان اور دیگر آنما جلسے سے خطاب کریں گے تحریک انصاف کا راولپنڈی میں پاور سو لیاقت باغ میں جلسے کیلئے سٹیج تیار کارپونوں کی آمد جاری ہے عبران قان اور دیگر آنما جلسے سے خطاب کریں گے پیمران نے عبران قان کی براہراس تقریر نشر کرنے پر پابندی لگا دی ٹی وی چینلز پی ٹی آئی چیئرمن کے خطاب کی ریکارڈنگ چلا سکتے ہیں عبران قان مسلسل اداروں پر الزمات لگا رہے ہیں لائف تقریر سے نقصے ام پیدا ہونے کا خدشہ ہے اداروں پر تنقید کرنا مہنگی پڑ گئی عبران قان کی تقریر براہراس نشر کرنے پر پابندی آئے دیکھ بھال کر کے ریکارڈنگ ہی چلائی جا سکے گی پیمران نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا پیمران کی جانب سے جاری علامیہ میں ٹی وی چینلز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عمران قان کی ریکارڈ کی ہوئی تقریر نشر کر سکتے ہیں تاہم براہراس تقریر اور خطاب نشر کرنے پر پابندی ہے علامیہ کے مطابق عمران قان کی تقریر پر پیمران آڈیننس دوہزار دو کے سیکشن ستائیس کے تحت پابندی ہوگی پیمران ترجمہ نے کہا ہے کہ عمران قان اپنی تقریر میں ریاستی اداروں پر بے بنیاد الزمات آئیت کر رہے ہیں اور الگ سے مقدمہ یا شہباز گل کیس کا حصہ بنایا جائے غور جاری عمران قان کے خلاف بقاوت کا مقدمہ یا دیگر کاروائی حکام نے سر جوڑ دیئے ایڈوکیٹ جنرل اور وزارت قانون کی راہ کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اداروں کی خلاف حرزہ سرائی وزارت داخلہ میں آلہ سطح کی مشاورت عمران قان کی خلاف بقاوت کا مقدمہ یا کوئی دیگر کاروائی کی جائے گی ذرائے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 آج جی اسلام آباد پولیس افسران سے پوری معلومات دی ہیں رانہ سناولہ کہتے ہیں شہباز گل پر کوئی تشدد نہیں ہوا سانس کی بیماری کا تشدد سے کیا تعلق ہے پی ٹی آئی کا بیانیاں دشمن ملک کا ایجنڈا ہے منصوبہ بندی کے ساتھ گھٹیاں مہم چلائی جا رہی ہے عبران خان کے بیان کی پوری قوم نے مضمت کی شہباز گل پر تشدد کا الزام وزیر داخلہ نے تحریک انصاف کے موقع کو جھوٹی کہانی قرار دیا رانہ سناولہ نے پریس کانفرنس میں کہا آئی جی اسلام آباد اور پولیس افسران سے پوری معلومات دی ہیں شہباز گل پر کوئی تشدد نہیں ہوا پی ٹی آئی کا بیانیاں دشمن ملک کا ایجنڈا ہے منصوبہ بندی کے ساتھ گھٹیاں مہم چلائی جا رہی ہے وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سانیہ لسبلہ کے شہدہ کے خلاف پی ٹی آئی نے کیمپین کی اور شہدہ کے لوائیکین کے تقدس کو پامال کیا گیا شہباز گل نے چینل پر فکس پروگرام کیا اور شہباز گل نے جو کہا وہ دراصل عمران خان اور پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے سانیہ لسبلہ کے جو شہدہ ہیں ان کے خلاف جو بہت ہی افسوسناک اور قابل مضمت جو مہم جوئی جو ہے وہ کی پی ٹی آئی نے آن دی بیہیسٹ آف عمران نیازی صاحب جس میں شہدہ کے تقدس کو جو ہے وہ پامال کیا گیا شہدہ کی فیملیز کے جذبات کو بہت بری طرح سے جو ہے وہ مجروع کیا گیا پاکستان کی ریاست پہ وہ الزامات بھی لگا دیئے گئے جو دشمر ملک افغانستان نے بھی نہیں لگائے تو یہ بیانیاں جو ہے یہ شہباز گل صاحب نے جو کہ دراصل عمران نیازی صاحب کا بیانیاں ہے جو کہ دراصل پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے رانہ سنولہ نے مزید کہا ہے کہ عمران خان کے دور میں ہماری ساری لیڈرشپ جسمانی اور ذہنی ٹوچر کے زیرے اثر رہی ہے اب آپ نے جو ڈراما کیا ہے کم از کم قوم سے موفی مانگ لیں جوڈیشل مجیسٹریٹ کے جب انہیں پیش کیا گیا وہ فٹیج ہم بھی جاری کر دیں گے لیکن وہ میڈیا کے پاس محفوظ ہے کہ جب وہ پیشی کے لیے جو وہاں پہ جب وہ تشریف لائے تو وہ کس طرح سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کوئی آیا نہیں تھا ان کو عدارت میں پیش ہوئے انہوں نے جوڈیشل مجیسٹریٹ کے سامنے کوئی شکایت نہیں کی کہ میرے اوپر تشدد ہو شہباز گل پر تشدد نہیں ہوا تو آزدانہ ان کو آری کر آئے ہیں فواد چوہدری کہتے ہیں نون لیگ ایک جلسہ نہیں کر سکتی ٹی وی پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں ان میں لوگوں میں جانے کی ہمت نہیں جو سیاست کرتا ہے وہ پھر گرفتاریوں سے نہیں ڈرتا حکومت کی وجہ سے سیاست سے اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں فواد چوہدری رانہ سنولا پر برس پڑے پی ٹی آرانوما نے کہا رانہ سنولا کا وزیر داخلہ ہونا ملک کی بدقسمتی ہے وہ خود تشدد کا شکار ہوئے لیکن سیکھا کچھ نہیں شہباز گل پر تشدد نہیں ہوا تو پھر انکواری سے کیوں گھبرا رہے ہیں تشدد کے معاملے پر تحقیقات ہونی چاہیے میں نے کہا تھا انکواری میں ساد رفیق اور مصطفیٰ نواز خوکر کو ڈال لیں اگر آپ نے ٹورچر نہیں کیا اسلام آباد پولیس نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا رانہ سنولا جو ہے وہ خود ایک تشدد سے گزرے جس طریقے سے انہوں نے شہباز گل کی اوپر تشدد کو جو ہے وہ ایک عام مسئلہ لیا ہے دیکھیں گرفتاریاں ہونا کوئی مسئلہ نہیں جو رانہ سنولا کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کے اوپر ٹورچر نہیں ہوا تو پھر آپ تحقیقات سے کیوں گھبرا رہے ہیں اگر آپ نے ٹورچر نہیں کیا اور اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے اس نے نہیں کیا ہم نے تو بڑا سمپل سوال پکا ہے اگر اسلام آباد پولیس نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا فواہ چودلی کا کہنا تھا کہ امران خان نے کہا کہ میں آپ کے خلاف لیگل کاروائی کروں گا پی ٹی آئی چیئرمین نے دھمکی نہیں دی بولی مسلم لیگ نون نہ جلسہ کر سکتی ہے نہ عوام میں جانے کی حمد ہے فواہ چودلی نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کمزور دل والے کھڑے نہیں ہو سکتے رانہ سناولہ پہ خود کیا کیا نہیں ہوا یہ جو تقریر میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے بعد ذرا ان کی تصویریں نکال کے دیکھیں جو لوگ تشدد سے گزرے ہیں وہ ہی بعد میں کہیں کہ نہیں ہمارے مخالفوں کے اوپر بھی اس طرح کا تشدد ہونا چاہیے تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کا مطلب ہے انہوں نے کچھ نہیں سیکھ آج بھی امران خان کو ہی اپنا وزیراعظم مانتا ہوں پروے زلاحی کہتے ہیں امران خان کا بھرپور ساتھ دیں گے گجرات والے ساتھ نبھارا جانتے ہیں دو ستمبر کو گجرات میں بڑا جلسہ ہوگا گجرات کے لوگ امران خان کا فقید المثال استقبال کریں گے اداروں پر الزام تراشیوں کے بعد اب بات دھمکیوں تک آ چکی ہے حمزہ شہباز کہتے ہیں امران خان معاشر میں نفرت انگیزی پھیل آ رہی ہیں خاتون میجسٹریٹ کا نام لے کر دھمکانہ قابل شرم فیل ہے فارن فنڈڈ جماعت کا سربراہ ریاستی رٹ کو چیلنج کر رہا ہے امران خان کی انتہا پسندانہ سوچ کے آگے بند بانتا ناغذیر بن چکا ہے اداروں پر الزام تراشیوں کے بعد اب بات دھمکیوں تک آ چکی ہے حمزہ شہباز کہتے ہیں امران خان معاشرے میں نفرت انگیزی پھیلا رہا ہے خاتون میجسٹریٹ کا نام لے کر دھمکانہ قابل شرم فیل ہے فارن فنڈڈ جماعت کا سربراہ ریاستی رٹ کو چیلنج کر رہا ہے درخواست جی ایلیون ٹو کے رہاشی زیار رحمان ایڈوکیٹ نیتھانہ رمنا میں دی جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ملزم امران احمد خان نیازی فاج ادلیہ اور پولیس افسران کے خلاف عوام کو بغاوت پر اکسا رہا ہے جبکہ پبلک پریشر کر کے اپنی پارٹی اور پارٹی کارکن کے حق میں فیصلے کروانا چاہتا ہے مطن میں مزید کہا گیا ہے کہ امران خان کی تقریر سے ادلیہ اور بار دونوں کے وقار و جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے اس لیے ملزم امران خان کو گرفتار کیا جائے دوسری جانب ایسے چھو رمنا شاہد زمان نے کہا ہے کہ درخواست پر فیلحال مقدمہ درج نہیں کیا گیا تقریر ایف نائن پارک میں ہوئی وقوع تھانا مارگلا کا بنتا ہے وفاقی وزر اطلاعات مریم آرنگ زیب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین امران خان ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں وفاقی وزر اطلاعات مریم آرنگ زیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا غیر ملکی ایجنٹ امران خان پاکستان اور اس کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن گیا ہے انہوں نے کہا کہ امران خان قومی ریٹ اور اداروں کو چیلنج کر کے عوام کو لا قانونیت بغاوت اور تشدد پر اکسا رہے ہیں مریم آرنگ زیب نے کہا کہ امران خان ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں اسلام آباد پولیس نے کہا ہے کہ دھمکیاں دینے والے کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا ترجمان اسلام آباد پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے چہر میں امران خان کی تقریر پر عبد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی پولیس اپنی ذمہ داریاں تندہی سے جاری رکھے گی اور دھمکیاں دینے والے کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس عوام اور ملک کے لیے اپنے کام کو سنجیدگی سے لیتی ہے اور ہم ہر حال میں کام کی خدمت کا حلف اٹھائے ہوئے ہیں ترجمان اسلام آباد پولیس نے کہا کہ پولیس جوان پوری ذمہ داری سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ہم کسی قسم کی بدنظمی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے پنجاب حکومت نے پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف مقدمات خارج کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیر داخلہ پنجاب حاسم ڈوگر نے کہا کہ پرچیس مائی کو ہمارے کارکنوں پر جھوٹے مقدمات درج کیا گئے مطلقہ محکموں اور حکام سے جھوٹے مقدمات پر ریپورٹ طلب کر لی ہے پی ٹی آئی کارکنوں پر بنائے گئے تمام جھوٹے مقدمات خارج ہوں گے وزیر داخلہ پنجاب نے کہا کہ جھوٹے مقدمات کرانے پر فاشسٹ حکومت کے نمائندوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی فاشسٹ حکومت نے پہلے پنجاب اور اب اسلام آباد میں کانون کی دھجیاں اڑائی ہیں انہوں نے وزید کہا کہ نون لیگ نے پنجاب اور اسلام آباد پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اب گرفتاریوں کے خواف سے کاغذی شیروں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہم آپ سے وہ سلوک نہیں کریں گے جو آپ ہمارے لوگوں سے کر رہے ہیں سن میں بارشوں سے تباہی وزیر علیہ سن کے متاثرہ لاکھوں کے دورے مٹیاری آفت زدہ قرار مرادل شاہ کی کیمپس میں موجود متاثرین کو کھانا فراہم کرنے کی ادائیت مصیبت کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں وزیر علیہ سن مرادل شاہ کہتے ہیں پوری کوشش ہے متاثرین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کریں سن میں گدشتہ تین دنوں میں ریکارڈ بارش ہوئیں لپٹی کمیشنر کو کہا ہے کہ زلے کے ہر شخص کو کھانا پہنچانا ہے ریلیف کیمپس باقی جگہوں پر بھی کام ہوں گے ہم سن کے لوگوں کے ساتھ مسائل حل کریں گے جہاں کوتا ہی ہوگی اسے سزا ملے گی جو بھی ڈرینیج ہے یہ الپوڈی والی فل کپیسٹی پر چل رہی ہے اور اس کے لیولز دو ہزار بیس ایون دو ہزار گیارہ سے زیادہ ہیں جو بہتر بات ہوئی ہے بہتر اس میں یہ ہے کہ ہمارے الپوڈی سسٹم میں ڈسپائٹ کہ وہی لیولز ہیں جو کہ دو ہزار یارو اور بیس کے تھے کوئی بریچ نہیں پڑا ایک بریچ پڑا تھا بدین میں ان کے ایک برانچ ٹرین میں جو کہ انہوں نے چوبیس گھنٹے کے اندر بلکہ بارے چودہ گھنٹے کے اندر انہوں نے بریچ پڑا کر دیا تھا ہم اس پر کلوزلی ووچ کر رہے ہیں ابھی بھی خطرہ ہے یہ سارا پانی جانا ادھری ہے اور یہ اگر کوشش تو یہی ہوگی کہ یہ سیٹھلی نکل جائے سلاف زدگان کی مدد ایک طریقہ کار کے تحت کی جائے گی بی آئی ایس پی ڈیٹا بیس اور نظام کے تحت مستحق لوگوں کی مدد کی جائے گی شازیہ مری کہتی ہیں غریب ترین لوگوں کے جاننے کے لیے ڈیٹا بیس استعمال کریں گے پندرہ لاکھ آندانوں کو پچیس پچیس ہزار روپے دیے جائیں گے آپ کو براہ راس لیے چلتے ہیں لیاقت باپ میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جاری ہے جہاں پر شیخ رشید خطاب کرے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوگے میں سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں پندی کے لوگوں ایک وقت تھا جب یہاں اسی اس طرف سٹیج پہ ہم مادر ملت کے ساتھ تھے ایک وقت تھا جب یہاں ہم نے زلفکار علی بھٹو کا جلسہ پہ آگے پڑے آپ کو بتائیں کہ رین امرجنسی کے نگان اور صبحی وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ ماس ٹرانسٹ شرجیل انام میمن کا ریپڈی کمیشنر حیدر آباد فواد غفار سومروں کے ہمراہ ظلہ حیدر آباد کے تعلقہ دہی کا دورہ سیلاف سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا صبحی وزیر شرجیل میمن نے تعلقہ دہی کے گاؤں درگاہ اسمانچہ اور جنڈو گھوسوں میں بارشوں کی برہ سے منہدم ہونے والے گھروں کا جائزہ لیا صبحی وزیر نے عوام کو یقین دلایا کہ سندھ حکومت کی جانب سے ہر صورت میں ان کے نقصان کا آزالہ کیا جائے گا شرجیل انام میمن نے برسات سے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو فوری طور پر کھانا فراہم کرنے کی حدارت کی ناظرین ڈیرہ غازی خان کوہ سلمان پر وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے رجحان اکاون پل پر رود کوہی پانی کی سطح میں اضافہ تونسہ شریف میں اٹھارہ گھنٹے سے کوہ سلمان میں مصلہ دھار بارش جاری بارش کے باعث ایک بار پھر ندی نالے میں پھر گئے رود کوہی کونہ رود کوہی باٹھی اور رود کوہی مٹھوان میں تغیانی قریبی آبادی کے لوگ ایک بار پھر محفوظ مقام پر منتقل ہونا شروع کروڑ لال ایسن کے نشیبی علاقوں میں دریائے سندھ کی تباہکاریاں دوگ مال مبارشی سے محلوم بستیاں راکھوان اور دیگر بستیوں میں سلاوی ریلہ داخل علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مشہور انتظامیہ محض دعویوں تک محدود ہو کریں گئے تفصیلات محمد عاصف خان کی اس رپورٹ میں دیکھئے کروڑ لال ایسن کے نشیبی علاقوں میں دریائے سندھ نے تباہی مچا دی دریائے سندھ نے بستی راکھوان بستی مکوڑی وارا سیرنہ کو اپنی لپیٹ میں لے دیا ہے سلاوی پانی گھروں میں داخل ہونے سے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے لوگ آنکوں میں آنسو لیے نقل مکانی کرنے پر مشہور ہو چکے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر سلاوی پانی میں ڈوب چکے ہیں مگر ابھی تک انتظامیہ کی جنب سے ان کی مدد کو کوئی نہیں آیا نا گھر دا پتے پانی نا مکان ڈھائے گئے لیٹھے غریب ہیں سارے پر کشے ہیں سارے نا زمینے نا زارے نا مالے نا رجتے نا کشے ہیں آپ نے مدد آپ دے دا پان پان دے کھنے ہیں گھر بچے دے کھنے ہیں لیکن کوئی سارا پرسانے حال کو ہونے اسا ہاتھ باد کے اپیل کرسو تر خاص کرسو اسی لئے انزامے کو مہربانے کرنے کے سارے باسے کوئی نہیں آباس کیتا ہونے ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر رہے ہیں ہمارے مال مویشی دریا کی نظر ہو چکے ہیں متاثرین نے وزیرا پنجاب اور ذلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بستی راکوہ و دیگر بستیوں میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا جائے اور اس علاقے کو آفت زدہ قرار دے کر متاثرین کو تحفظ فرام کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد آصف خان روز نیوز کرو ناظرین جتوئی کے نواہی علاقے لنڈی پتافی میں دریائے سندھ کا کٹاو شدت اختیار کر گیا دریائے سندھ پر حفاظتی سپر بند نہ ہونے کی وجہ سے کئی بستیاں زیر آب آ گئی چھل کے مارے عوام کا دکھڑا عبد الرحمان جامی کی زبانی سنیے جتوئی دریائے سندھ میں لنڈی پتافی کے مقام پر چھے لاک کیوسے کرس لا بھی ریلہ گزر رہا ہے جس سے بڑے پیمانے پر تباہ کاریاں ہو رہی ہیں تحصیل جتوئی کے نواہی علاقہ لنڈی پتافی کے دیہات زیر آب آ گئے اور ہزاروں اکڑ پر کاش شدہ کپاس کمال چاول کی فصلات اور باغات تباہ ہو گئے ہزاروں افراد اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جان بچا کر نکل مکانک کر رہے ہیں جلے انتظامیاں کسی قسم کی کوئی انتظامات نہ کر سکی آئیے جانتے ہیں سلاوزدگان سے کہ انہیں کن مسائل کا سامنا ہے سی کا کیا وسی گدارا اکبال چوک لنڈی پتافی تمام بستیاں وزیر آلہ صاحب کو وزیر آزم صاحب کو آلہ حکام کو میں گزارش کرے ساں سارے لنڈی پتافی والے گزارش کرے ساں بے گھر لوگ تینے پیوں بچے ساڑے روندے پہنے کافی سارے امام روندی پہئے کوئی در بدر روندے پہنے کوئی نیسون پاہ ہنیدہ کوئی وارث بنے آبادیاں وی ختم تھی بڑی تیزی نال فسلاں وی ختم تھی چکے باش سلطان رمداہ سام ویدیہ کرتا راڈا رہی بنا دے ساکو چپار دے سو ساکو چھلکان بنا دے ساکو واوٹ لے رات نیاسا واوٹ لیتن وعالا قرم خان دے آہا ساکو بھات دے ساکو ویدیہ کرتے ویدیہ پر پورا نہیں ہے جو دلالی پنجابی كبھی گازمینہ میرا او برباعت گیا میرا گھا برباعت گیا موسیقی 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 پی ڈی ایم اے نے بارشوں سے ہونے والے نقصانات سے متعلق ریپورٹ جاری کر دی پی ڈی ایم اے کی جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق بلوچستان میں گزشتہ چوبیس کھنٹے کے داران بارشوں اور سالاف سے جان بھاک ہونے والوں میں پانچ خواتین اور چار بچے شامل ہیں گزشتہ چوبیس کھنٹے کے داران ہونے والی بارشوں اور سالافی صورتحال سے دس بچوں سمیت بارہ افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا پی ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں حالیہ بارشوں اور سالاف سے اب تک جا بھاک ہونے والے افراد کی تعداد دو سو سولہ ہو گئی ہے نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لئے اتنا ہے مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے روز نیوز مزید خبروں کے لئے دیکھتے روز نیوز